گجرات منگوالگربی میں مہانہ درس عرفان القرآن زیر احتمام تحریک مناجل قرآن منگوالگربی جامعہ مسجد خوشب رسول میں منقد ہوا سینکڑو فرزندان توحید نے شرکت کی جس میں تحریک مناجل قرآن کے عالم علامہ جمیل احمد زاہد قادری نے محرم الحرام کے خوالے سے خصوصی خطاب کیا محفل میں آنے والوں کا استقبال عمران ساجد بٹ، انصر محمود بٹ، چوہدری محمد شہباز، آسن اور دیگر نے کیا شہادت امام حسین کانفرنس کا انقاد جامعہ مسجد خوشب رسول میں کیا گیا باقی اس دور میں کوئی مسجد نے نہیں گرائی جا رہی تھی اور کوئی نمازوں کا انکار نہیں کیا جا رہا تھا دین کا جو ایک اجتماعی سسٹم ہے اس سسٹم کو منحدر کرنے کے لیے یزید نے ٹھان لی تھی اور امام علی مقام اگر خاموش رہتے دین کا غلیہ بگڑ جاتا اس لیے آپ اس ظالمانہ نظام پر مبنی حکومت کے خلاف اپنی آواز کو بلد کیا اس اسٹکل کے دوران پر امام علی مقام نے اپنے پورے خانوادے کی قرماتی بھی دے کیونکہ جن کے خلاف اٹھے حکومت ان کے پاس تھی وسائل ان کے پاس تھی پولیس ان کے پاس تھی تو انہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو یوں دبانے کی کوشش کی کہ امام علی مقام اور آپ کی فیملی کے بہتر لوگوں کو شہید کر دیا وہ سمجھتے تو یہی تھے کہ امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ دین والی کتاب بند ہو گئی ہے لیکن آپ کی شہادت کے ساتھ اور آپ کے شہادت کے خون نے ایک لکیر کھینچ دی کہ جن اسلام کی عالی اخلاقی قدروں کے لیے میں اٹھا ہوں در حقیقت وہی دین ہے وہی اسلام ہے اور آپ کے خون کا یہ اجاز ہے کہ آج چودہ صدیوں بعد دین جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے یہ حضرت امام علی مقام کے خون کا یہ اجاز ہے یہ ساری سٹکل جب بندہ پڑتا ہے وہ بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا بڑا کام امام علی مقام نے آسانی کے ساتھ کر کیسے لیا ہم تو وہ دور پہ دین کی خاطر دینے پڑ جائیں تو ہزار بار سوچتے ہیں اگر دے بھی دیں تو پھر کان ترستے رہتے ہیں کہ اعلان کو نہیں ہوا موبائل پہ ہماری تصویر کو نہیں چڑھی اخبار پہ تصویر کو نہیں آئی ہمارے لیے بہت مشکل ہے دو پیسے خرچ کرنا یا وقت دین کے لیے نکالنا امام علی مقام میں آپ نے پیسے کیا چیز ہیں وقت کیا چیز ہیں اپنی قربانی دے دی اور اپنی فیملی کے بہتر تام اللہ کی بارگاہ میں دین کی بقا کے لیے پیش کر دی ایک سوال پہتا ہوتا ہے نیکی کے کام ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں مگر امام علی مقام کے لیے یہ کام اتنا آسان کیوں ہو گیا کہ ان کی زبان پر نہ شکوہ آیا نہ ماتھے پہ کوئی شکن ہے نہ کوئی پچتاوہ آیا بڑی ہنسی ہنسی مسکراتے چیرے کے ساتھ اپنی آپ کو اللہ کے سبورت کر دیا یہ کام ان کے لیے آسان کیوں ہو گیا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو گیا اور ترک کربلا کے اندر ایک اور تصویر کا رخ بھی ہے وہ رخ ہے یزید بلیل کا بولیں کس کا ہے یزید بلیل اس نے یہ سارا کچھ کام کیا اور کروایا ذیب میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری تو کوئی گاڑی کے ساتھ کوئی جانور لگ جائے ہم سے کوئی پرندہ زائے ہو جائے دو چار دن ہم بیچین رہتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے اس بدبخت نے تو پرندے نہیں مارے کوئی جانور نہیں مارے اس بدبخت نے انسان قتل کی انسان بھی وہ جو مسلمان تھے مسلمان بھی وہ جن کے گھر سے دین کی خیالات ہم جیسے لوگوں کو ملتی ہیں جن کے قدموں کی درویل کے سب کے ہم جیسے لوگوں کو ایمان ملتا ہے اتنی بڑی حسنیوں کو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ کیسے قتل کروا دیا وہ قانون کیسے پاس کیا کہ امام علی مقام اور ان کی فیملی کو مارنا جائز ہے تو یہ گناہ کا رستہ اس کے لئے آسان کیسے ہوگا آج یہی بات سورة اللیل کی گوشنی میں میں کرنا چاہتا ہوں خلاص کے ساتھ آج سنیں یہ چیز دوب جائیں اس ذکر کے اندر دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے میں پیسے شہسے معاملات ویسے بھی ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تسنوں بناور آج آنکھوں کو وضو دینا دوب کے امام علی مقام کا ذکر سنیں ایک نمہ بھی توجہہ کے بیچے نہیں کرنی کوئی باہر سے بھی مان آتا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کو ویلکم کرنے کی وہ جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں پوری توجہہ برکھنی ہے ذکر امام علی مقام کی طرف یہ دونوں سوالوں کا جوان قرآن میں دیا گیا کہ امام علی مقام کے لئے یہ رستہ آسان کیسے ہوا اور یزید کے لئے یہ رستہ گناہ کا آسان کیسے ہوا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی سیرت میں اگر کسی کے کردار میں تین چیزیں جبا ہو جائیں تین اچھی آدھیں تین اچھی صفات تین اچھی خاصلتیں تین اچھے اوصاف کسی کی طبیعت میں کردار میں سیرت میں جمع ہو جائیں اس کے لئے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں ان تین صفات میں سے پہلی صفت کا نام ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَعُ فرمایے جس نے اپنا مال انہ کے راستے میں دینا سیکھ لیا جس کا ہاتھ نیچے والا نہیں بلکہ اوپر والا ہو گیا جس نے صدقوں کی راقو اپنا لیا یہ پہلی صفت ہے آگے شاہ فرمایے وَتَّقَا اور جس نے تقویٰ کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو منبر کر دی کتنی صفات ہو گئے تیسری نمبر پر فرمایے وَالصَدَقَ بِالْحُسْنَا اور جس نے حق کی تصدیق کی یہ تین اور صاف اگر کسی کی سیرت اور کردار میں جبع ہو جائیں قرآن پھر آگے سطح دیتا ہے کہ فَسَنُّ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اس خوش قسمت کے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں پھر آگے شرح فرمایا وَأَمَّا مَنْبَخِلَا اور جس کے قرآن میں تین بری آفتیں جمع ہو جائیں مَنْبَخِلَا نمبر ایک جس نے بخل کیا کجوسی وَسْتَغْنَا اس بدبخت کے لیے ہم جہنم کا رستہ بڑا آسان کر دیتے ہیں وہ گناہوں پر بڑا دلیر ہو جاتا ہے پہلا جو گرچر بیان کیا قرآن پاک میں اس میں تین اوصاف بیان کیے کہ اگر یہ کسی کی صحت میں پائے جائیں تو ان کے لیے نگی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے وہ تو تین اوصاف ہیں ان میں سے پہنی صفت کا نام ہے سخاوت مَنْعَطَعُ اس کا منا سخاوت وہ نے کیا ہے سخاوت آئیں آج ہم اپنے اس مختصف سی محفل کی اندر یہ تین اوصاف ایمام یعنی مقام کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ کہا تک پڑ جاتے ہیں پہلی صفت ہے سخاوت جب کسی کوئی کسی کا بچہ بیٹا کسی فیملی برادری کا چشم و چراغ بہت بڑا کام کرے تو لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ بیٹا کس کا ہے اس کے والد کا کیا نام ہے دادا کا نام کیا ہے نانا کا نام کیا ہے تو جب لوگ بتاتے ہیں فلان کا پوتا فلان کا نواز فلان کا بیٹا تو آگے سننے والے کہتے ہیں کہ پھر یہ بڑا کام کیوں نہ کرتا آخر اس کا نانا کہوں نے آخر دیکھو اس کا دادا کہوں نے آخر دیکھو اس کا والد کہوں نے جب امام علی مقام کی سخامت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ادر کتنی تھی سب سن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کی پرورش کس گود میں ہوئی ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ان کی پرورش جس گود میں ہوئی جس ماحول میں ہوئی جس گود میں ان کا بچپنا اس گود کا اس ماہول کا نام مقینِ گمدِ خضرہ کی گود ہے آپ کی تربیت میں آپ کا بچپنا سارا گزرا ہے سب سے تو پہلے یہ دیکھیں گے جنہوں نے تربیت کی ان کی سخامت کیا ہے یعنی حضورﷺ کیونکہ باپ کی ہی والد باپ دادا نانا اسی کی آدھیں آگے بچوں میں جاتی ہیں تو جب حضورﷺ کی سخامت ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر دس صورت الدہا کی اس میں فرمایا یہ حضورﷺ کی سخامت ہے فرمایا کائنات کی کوئی شیئر میرے حبیب کے در پہ آتی ہے صرف انسان نہیں کوئی شائل نہیں حضورﷺ کے دروازے پہ آئے تو اللہ فرماتا ہے فلا تنہار وہ کبھی بھی اپنی خالی جھونیاں دے کے واپس نہیں جاتے آقا کے در سے کتنا ملتا ہے کتنا ملتا ہے آگے کسی شیئر کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے در سے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے کسی ایک شیئر کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا مطلق بات کر دی کہ حضورﷺ کے در سے جس نے جو مانگا وہ ملا مطلب یہ ہے یہ میرے خطیب آنا جملے نہیں ہیں کہ میں خطابت کرنا ہوں اور آپ سن کے خوش ہوں گے یہ سب حدیثوں کے ترجمے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آتا اور حضورﷺ کی بارگاہ میں ارز کرتا کہ حضورﷺ اولاد نہیں تو حضورﷺ دعا کرتے اس کو اولاد مل جاتے ہیں کوئی آتا کہ حضورﷺ مانی حالات بڑے کسپورسی کا شکار ہیں حضورﷺ دعا کرتے اس کے مانی حالات سمر جاتے ہیں کوئی کٹے بازو لے کے آتا حضورﷺ اپنا لوا پہ تہن لگاتے اس کو بازو لے دیتے ہیں کوئی اتھیلیوں پہ آنکھیں لے کے آتا نکلی ہوئی آقا لوا پہ تہن لگاتے اس کو آنکھیں مل جاتے ہیں کوئی تاجوری مانتا کبھو دیتے ہیں کوئی کشور کشای مانتا کبھو دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ حضور مجھے آپ کے در سے جنت چاہیے تو جنت کے سٹریٹیفکیٹ بھی در مصطفیٰ سے تکلیم مخارشی کی حدیث ہے اور صحابی کا نام ہے ربیہ وہ فرمادے ہیں میں نوٹے بردہ تھا ایک دن دیائے رحمت ایسا جوش میں آئے کہ حضور نے پوچھا بھئی نوٹا کس نے بھرا ہے تو فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے تو آپ نے فرمایا سل نی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے اور یہ جو لفظ کہنا ہے نی سل نی نی کا مطلب مجھ یہ نہیں فرمایا کہ مانگ اللہ سے کیا مانگتا ہے بلکہ فرمایا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے سب وہ آگے جس کو حضور فرما رہے تھے وہ لمحے میں سمجھ گئے انہوں نے بھی آگے یہی بات کی اِنِّي أَسْعَلُكَ کَاکَ مَنَا آپ اَزْکَتِي آقَا میں آپ شاید مانگتا ہوں کیا مُنَا فَتَقَ فِي الْجَنَّةِ وہ دور جو نوکری ادھر میں رکھی ہے یہی نوکری جنت میں بھی ہے مانگنے کا انداز ہے کہ سیانہ ہے بندہ کتنا یہ نہیں اس نے دو چیزیں ایک ہی جملے میں مانگ لیں کہ حضور جو نوکری ادھر ہے وہی نوکری جنت میں دے دیں آقا نے فرمایا تو انہیں بہت بڑی تیز مانگ لیں یہ حضور نے فرمایا آپ ایک وعدہ میرے ساتھ تو کر دیں نماز پڑھنا تو شروع کر دیں مصدع آباد کرنا تو شروع کر دیں اپنی پشانی کو ساتھوں کے نور سے منابر کرنا تو شروع کر دیں اس شیئر کی گارنٹی مجھے تو دیں اور جنت میں اپنی سوڑت کی گارنٹی میں محمد تجھے دے دیتا وہ کب ثابت ہو گیا جس نے جو مانگا میرے آقا سے وہ در مصطفیٰ سے لوگوں کو دیا گیا آپ اندازہ لگائیں جس حسین نے بچپن سے اپنے نانا کی صحابت اس طرح دیکھی کہ کوئی منتہ خانی چاہی نہیں آقا اس حسین کے پھر اپنی صحابت کا علم کیا ہوگا وہ پھر حضور کے بابا جان پھر امام حسین کے بابا جان یعنی مولا علی آپ کی امی جان یعنی خاتون جنت فاطمت زہر علیہ السلام ان کی صحابت سورت الدہر میں آیات کی آیات بڑی بڑی ہیں آیت نمبر پان سے لے کر دس تر کبھی آیتیں پڑے ہیں تو ان کی صحابت ہیں جب روزے لکھے اور بچے بھی بیٹھے ہیں اور دستر خان صاحب نے بچھا ہے اسیر یدیم مسکین آئے تو بچوں کے سامنے سے وہ دستر خانیں اٹھا کے منتوں کی جھونیوں میں ڈال دیتے تھے اور پھر اللہ نے کیا کیا زمین سے ان کی صحابت کے منظر کو اٹھایا اور قرآن سے اور آسمان سے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ ناظر کر دیں فرمایا علی فاطمہ حسن حسین اب قیامت تک لوگ قرآن میں تمہاری صحابت کے منظر پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے یہ ان کے واردین کی صحابت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو شخصیت تیار ہوئی ایمام عدی مقام پھر اندازہ کریں ان کی صحابت کا عالم کیا ہوگا ان کی صحابت کیا ہے میرے شیخ میرے سیدی میرے مربی شیخ علیہ السلام ڈاونٹر محمد تحرد قادری آر ایک اپنی مایاناز کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں ایمام حسین کی صحابت کا واقعہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ایمام حسین نے صلاح اور ایمام حسن نے صلاح اور آپ کے قزن حضرت عبداللہ بن جعفر تیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں بھائی سفر کے لیے مدینہ پاک سے نکلے اور دور کہیں جانا تھا تو زادے راہ میں کھانا نہیں تھا سفر کرتے 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 جب بہت دور نکلے جنگل سے گزرے بھوک لگ گئی عبادی کوئی نہیں نام و نشان کوئی نہیں آگے پیچھے انسانی عبادی کا تھوڑی دور گئے تو آگے ایک مائی کی جھوپڑی نظر آئے مائی سے پوچھتے ہیں کہ مائی اے امی جان مائی جان ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا تو مائی پہلے چیروں کو دیکھتی ہے اور اپنے دل دل دماغی دماغ میں یہ خیال لاتی ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں لگ رہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کا تعلق کسی بعض شعور کے گھرانے سے آپ کوئی آپ نے کوئی ریسپانس نہیں لیا یہ جملہ سن کے کوئی آپ کو شک ہے کہ ان کا گھرانا بادشاہوں کا گھرانا نہیں تھا بولو بھئی بادشاہیاں کیا ہیں بادشاہیاں تو ان کے قدموں کی دھول سے ایسے پیدا ہوتی ہیں بلکہ قیام تک لوگ اللہ سے اپنی اپنی اپنے معاملات اپنے عمال ان کا عجر پانے کے لیے ان کے رضاوں کے طلبگاہ ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ سے فاصل کرام اور رضاوں کے دھول سے ان لوگوں پر کھولتا ہے جن لوگوں پر حسن و خسین راضی ہو جاتے ہیں بادشاہیاں رضاے فاصل وہ تو ان کے قدموں کی دھول سے پیدا ہوتی ہیں تو مائی نے کہا میرے پاس ایک ہی بکری ہے اس کو زبا کر لیتے ہیں اس نے زبا کروائی اور پرت خلف دعوت کر دی کھانا کھانے کے بعد امام علی مقام جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں کھانا کھلایا آئے تو بڑا اپنے نیکی کی ہم پر زدگی رہی تو پھر ہم اس نیکی کا بدلہ ضرور چکائیں گے یہ بات کر کے تو اب آگئے عرصہ گزر گیا پھر تو جب عرصہ گزر گیا بہت سارا سال گزر گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ عالمِ عرب میں بادشے بہت تھوڑی ہوئیں قید صادی کے لبیٹ میں لے گیا پورے عالمِ عرب کو مائی نے جنگل چھوڑا اور مدینہ پاک چلی گئی بھیک مانگنے کے لئے کیا مانگنے کے لئے بولے بھیک آپ کا بھی دل کرتا ہے مدینہ پاک کی بھیک ہمیں بھی ملے بولو نا مدینہ پاک کی بھیک کا ایک ٹکڑا کسی کو مل گیا نا اس کی نسلے رج گئے سارا جہان مدینہ کی بھیک پر پلتا ہے بلکہ مجھے آپ کا نہیں پتا مجھے اپنا پتا ہے ہماری تو سانسوں کی دوری بھی حضور کی توجہ سے چل رہی ہے یہ لوگوں کی نظروں میں ہیں کہ زندہ رہنے کے لئے اکسیجن ضروری ہے ہم سے اگر پوچھیں تو زندہ رہنے کے لئے عشق رسول ضروری ہے یہ سب کس آقا کی توجہہ سے ہے تو وہ مائی مدینہ پاک چلی گی بھیک مانگنے کے لئے رات تو اس نے اکھے سوکے بسر کر لی صبح جب ہوئی تو بھیک مانگنے کے لئے جب اس نے گلیوں کا رخ کیا اس کی قسمت کا ستارہ یوں اور جس سورجہ پر چلا گیا پہلا گھر پہلا دن پہلی کری جہاں سے اس نے مانگنے کا آغاز کیا وہ پہلا گھر ہی خاتون جلد فاطمہ تظہرال اسلام کا دستگ دی تو امام حسین خود باہر نکلے تقتے ہی بچانگے کہ یہ مائی کور ہے لاجپار تھے نا کور تھے بولے بولے لاجپار حسین بولے ذرا لاجپار حسین بلکہ میں بولتا ہوں میں کہتا ہوں لاجپار تو آپ کہیں یا حسین لاجپار یا حسین لاجپار یا حسین آپ لاجپار تھے تقتے ہی پہشان گے کہ یہ مائی کون ہے مگر تعرف نہیں کروایا اندر لے گئے کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد جب تعرف کروایا تو مائی کی جان میں جان آگئی کہ میں تو اپنے گھر میں پہنچ رہی ہوں آپ پہنچھا کے بتائیں کیا معاملہ ہے آپ مدینہ پاک کیسے آئی ہیں تو مائی کہنے لگیں کہ یہ معاملات ہیں تو اس لیے میں مدینہ پاک آئی ہیں تو آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں آپ کی پوری مدد کی جائے گی خادم کو اولایا اور پوچھا کہ جاؤ باہر چراغاں میں دیکھ کے آؤ جو میرے نام کی بکرییاں ہیں وہ کتنی ہیں تو خادم تھوڑی دیر بعد آیا اور آکے کہتا ہے حضور آپ کے نام کی ایک ہزار بکری ہے تو فرمایا ایک بکری بھی نہیں رکھنی سالی مائی کو دے دی یہ ہے سخاوت اندر پتا کیا تو پتا چلا پانچ سو درم بھی پڑے ہوئے فرمایا وہ بھی لاؤ پانچ سو درم بھی دے دی پانچ سو سے مراد یہ ہے کہ ایک درم اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھانون روپے کا ہے اور سال کتنے گزر گئے چودہ سو سال تو چودہ سو سال کا زمانی تفاوت اور اٹھانون روپے ان کے ساتھ مرڈیپلائی کریں یہ کروڑوں میں بنتا ہے ایک ہزار بکری پانچ سو تیار دے کے فرمایا آپ کی چانہ نہیں ہے اگلا دروازہ بھائی حسن کا بھی ہے ہمارے یہاں دو بندے کھڑے ہو تو کوئی مانگنے والا آ جائے تو ایک دا سو روپے دے وہ جب دوسرے سے مانگیں تو اسے کہتا ہوں چلا جا یار اسی دوئے ایک کوئی ہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ نے فرمایا آپ کی چانہ نہیں اگلا دروازہ بھائی حسن کا ہے جب وہاں گئے تو امام حسن نے پوچھا کہ بھائی حسین نے کیا دیا ایک ہزار بکری اور پانچ سو درم فرمایا پھر میری طرف سے بھی اتنے ہی دے دیا جا اب دو ہزار بکری ایک ہزار درم لیکن مائی جب گلی سے جا رہی ہے آنکھوں کے کٹوروں میں آنسوں ہیں اور آنس کرتی ہیں مولا ایک ہی تر ایک ہی کل ایک ہی کلی سے اتنی خیر پڑ گئی کہ مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تو نے کیسا سخیوں کا دروازہ مجھے دکھایا جب قبیلے میں گئی تو قبیلے والوں نے پوچھا یہ تو کہاں سے لے آئی ہے دو ہزار بکریوں اور ایک ہزار درم تو اس نے کہا مدینہ والی سرکار کا نام سونا ہے نہیں تم نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخابت کے ترچے تم نے سنے ہوئے ہیں مگر میں آج ان کے بچوں کی سخابت تک کے آئی ہوں قربان جائیں دونوں نانے پہ گئے ہیں نانا پہ گئے ہیں جب دینے پہ آتے ہیں مرد کے گھر نہیں تک دے کیا رہے کیا ہے سب کچھ اٹھا کے مردے کی جونی میں ڈال دیتے ہیں یہ تو سخابت کا ایک منظر دکھایا اور اگر دوسرا منظر دیکھیں کلیجہ چھر جاتا ہے آج کوئی سخی بنتا ہے مسجد میں سبیکر دے گے آج کوئی سخی بنتا ہے مسجد میں پنکھے دے گے کوئی سخیبہ ناغریب کی بیٹی یہ ہاتھ بھیلے کروانے میں مدد کر گئے ہیں مگر جب دین نے کہا کہ مجھے جانوں کی ضرورت ہے تو حسین چھ ماہ کا لیسر بھی دے رہے ہیں اٹھارہ سال کا علی اکبر بھی دے رہے ہیں بہتر تن کربلا کی تبدی حید پہ قربان کر کے ایک سخابت کا ایسا میار قائم کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر سخابت پہ چلنا چاہے گے تو حسین کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا حسین کی سخابت کے کتاب پڑے بغیر کوئی بندہ سخی نہیں بن سکتا یہ امام علی مقام کی سخابت ہیں تو قرآن نے یہ فرمایا تھا نا نیکی کے رستے ان کے لیے آسان ہوتے ہیں جن کے اندر تین صفات پائی جائیں تو پہلی صفت کیا تھی سخابت تو اتنی بات کافی ہے اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا ان کے امام علی مقام میں سخابت کتنی ہے دوسری صفت تھی وَتَّقَا جس کا معنی ہے تَقْوَا بولے کیا نام ہے مین میں چیزیں بس آپ یاد رکھیں تو پورا خطاب یاد ہو جاتا ہے پھر آگے جا کے بے شک بیان کیا کریں بیان کیا کریں بولا کریں اس سے ماحول بنتا ہے اویرنس مکھتی ہے لوگوں کو وَتَّقَا کا معنی ہے تَقْوَا اب تَقْوَا کا معنی ہے پرہیزگاری گناہوں سے پرہیز تقْوَا کا معنی ہے اللہ کا دار اللہ کا خوف یہ تقْوَا کا معنی ہے امام غزالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑا پیارا سا وہ آپ کو سمجھاتا ہو انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سائیڈ پہ جا رہا ہو تو جنگل سے گزر رہا ہو دائیں بھی کانٹوں کی جھاڑیاں اور بائیں بھی تو سیانہ بندہ اگر ہوا تو وہ اپنے لباس کو چلتے ہوگے سمیٹ لے گا تاکہ دائیں بائیں کانٹوں میں لباس پھاس کے پھٹ نہ جائیں اگر وہ بندہ سیانہ ہوا تو ایسا کرے گا وہ فرماتے ہیں بلا تشبیح و بلا مثال یہ دنیا ایک جنگل ہے گناہوں کا آزمائش کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں کہ یہ کردے کیا ہیں دائیں بھی شیطان کے جال بچھایا ہوا ہے جھاڑیاں ہیں بائیں بھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں اور بندے نے لباس جو پہنا ہوا ہے اس کا نام ہے ایمان اور ایمان کے لباس کو اگر اس نے بچانا ہے تو سمیٹے گا بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا فرماتے ہیں یہ ایک تکھوہ ہے ہم تو جان بوجھ کے اپنے لباس کو تھزا رہے ہیں گلی چوکو دھڑوں میں بیٹھ کے شوق کے ساتھ آتی جاتی جتی جتوں کو تکھنا موبائل کے اوپر شوق کے ساتھ گند دیکھنا شوق کے ساتھ سگرٹ جرز شورا شرام یہ شوق کے ساتھ ہم شوق کے ساتھ لباس کو گناہوں کی جاڑیوں میں بھسا رہے ہیں تکوہ یہ ہے کہ لباس کو بچایا جائے اب اس کی تعلیم قرآن باق سے کرتے ہیں امام غزادی کی بجائے قرآن سے دیتے ہیں کیونکہ درست عرفان قرآن ہے تو عرفان قرآن میں میں قرآن ہی بیان کیا جاتا ہے تو سورہ ہنجرات ہیں اس کی آیت دو اور تی ترجمہ سناتا ہوں آپ کو سنیں ارشاد فرمایا کہ بنیادی طور پر حضور کا عدب بیان ہوا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنون لا ترفعو اسباتکم فوق سوطن نبی یعنی ایمان مادو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو عدب سیکھو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْدِكُمْ نِبَاد اور محبوب کو ایسے نہ مولایا کرو جیسے آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں نہ وہ لبو لے جا نہ وہ لفظ بلکہ وہاں لبو لے جا بھی عدب والا اور لفظ بھی عدب والے پھر آگے فرمایا اگر بے عدبی ہوگی تو ہوگا کیا فرمایا تمہارے سارے عمال ہی ضبط کر لیے جائیں گے عمال عمل کی جمعہ اس میں ساری چیزیں ہاں گئے نماز روزہ حج ساری چیزیں آگے فرمایا وَأَنتُمْ لَا تَشْؤُرُونَ عمال تمہارے ہو لائیں گے سبت اور تمہیں شعور بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو گیا گیا ہے وہ قبر کی پہلی شام جا کے پتہ چلے گا کہ کھاتا سارا ہی واش ہو گیا اس وقت بندہ کہہ گا یہ کیا ہوا ہے تب بتایا جائے گا کہ اس نبی کی بے عدبی کی وجہ سے تمہارے عمال سارے ضبط ہو گئے ہیں آگے آیت نمبر تین ہے اس میں ہماری مطلوبہ بات آگئی فرمایا اِنَّا الَّذِينَ يَهُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اور وہ خوش نصیب جن کی آوازیں اللہ کے رسول کی آواز سے پست رہتی ہیں فرمایا اُولَائِكَ النَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى جن کی دل اللہ اپنے تقویے کے لیے چُل لیتا ہے یہ لفظ ہے نہیں اِمْتَحَنَا بولے زیادہ کبھی ریڑی سے پھال لیں مینگو یا مارتا لینے والے کی مرضی ہوتی ہے جو جو اچھا دانہ ہے اس کو میں چُل کے ڈال لوں شاپر میں اِمْتَحَنَا کا مانا چُلنا مطلب یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو تختا ہے جس کے دل کی اندر اس کے محبوب کا عدب کا چلاک چلتا ہے اسی دل کو اللہ اپنے تقویے کے لیے چُل لیتا ہے تو تقویے کی بھی تاریخ کیا ہوئی تقویہ نامی بارکہ ہے رسالتِ باب کے عدب کا ہے اگر تقویہ مصطفیہ کی عدب کا نام ہے تو آئے پھر دیکھتے ہیں اس صفت کے تناظر میں امامِ علی مقام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں یہ تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی حدیث یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام آپ نماز پڑھتے ہیں تو حسنین اکریم ہیں امامِ حسین اسلام نانا جان کے پوشت پر سوار ہو جاتے تھے اور سیابہ فرماتے ہیں کبھی دس تصویات پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ کبھی پندرہ کبھی بیس روز کا معمول تھا یہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے یہ روز کا کیا تھا وجہ کیا تھی خاتونِ جنت کا گھار حضور کے گھر کے ساتھ اور باہر بازار تھا ادھر یہ دونوں بچے کھیلتے رہتے سین کے آگے جو جو مدینہ پاک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں بہت سارے ماشاءاللہ اللہ باقیوں کو بھی لے جائیں ایسا وقت آئے جب کہا رہے ہاتھ کھڑا کریں کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ ہو تو آپ جب تشمِ تصور میں لائے بابِ جبریل سے باہر نکلیں بابِ بقی سے آج کر کھڑا ایریا ہے اس وقت یہ بازار تھا اس بازار کا نام تا سوق الکمرین سوق کہتے ہیں بازار کمرین دو چاند ایک کو کہتے ہیں کمرن کمر اور دو ہوں کو کیا کہتے ہیں کمرین سوق الکمرین دو چاندوں کا بازار ایک چاند کا نام تا حسن اور دوسرے چاند کا نام تھا حسین کیونکہ یہ دونوں شہزادے اس بازار میں اٹھکیلیاں کر دے تھے انہی کی نصف سے صحابہ نے نام رکھ دیا یہ سوق الکمرین انہی کی محبتیں بھی دیکھیں ان کے ساتھ کیسے ہیں اور ایک دن ایسا ہوا کہ اسی بازار میں یہ اٹھکیلیاں کر رہے تھے پنجازمائی کر رہے تھے آپس میں دونوں بھائی تو حضور الاسلام کی آواز آئی آپ فرماتے فرما رہے تھے حی الحسن حسن آکے بڑھو فاقر حسین حسین پہ غالب آجاؤ حسن آکے بڑھو سیدہ کائنات فاطمہ توزار علیہ السلام فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی تو میں باہر نکلی تو وہ جو منظر میں نے دیکھا تو میں نے کہا بابا جہاں حسین چھوٹا ہے آپ اس کی حوصلہ وضائی کریں نا آپ آپ حسن کی کرنے تو فرمایا فاطمہ میں کہا تم تک نہیں رہی ادھر دیکھو حسین کی حوصلہ وضائی چپریل کرنا ہے اور حسن کی حوصلہ وضائی پھر میں کر رہا ہوں سارے تکبیر سارے رسال سارے حیدری سارے رسانیت دوسری بازار میں وہ شہزادے جب دیکھتے کہ نانا جان جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو نماز پڑھنے چلے جاتے وضو کر کے جاتے مسجد میں دیکھتے نانا جان سجدے میں ہیں تو پوچھتے پہ سوار ہو جاتے ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہوتا ہے بولیں مارے ہاں کوئی بچہ کچھا رہا بولنا جائے تو بعد میں کیا ہوئے کدھا ہے بھئی پتہ کونی طور پڑھنے بچہ نے مسجد نہیں لیاوی دا کبھی اس حساب سے بندہ یہی پوچھ لے کہ یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے ہمیں بھی کوئی اوالہ دے دیں کہاں سے یہ بات سنی کہ بچوں کا مسجد میں آنا بنا ہے یہ سب ہماری اندر کی خفت تو ہو سکتی ہے باقی نہ کوئی قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر دس پندرہ سال آپ کی مسجد ویلی ہو جائیں گے اگر بچے نہیں آئیں گے مسجد میں تو بڑے نمازی سہارے پھر فوت ہو جائیں گے تو جن بچوں کو آپ نے عادت نہیں ڈالی وہ نہیں آئیں گے تو مسجدوں کو تعلی لگ جائیں گے تو سیانے لوگ کوئی ہوتے ہیں جو اپنا فیوچر مستقبل سیو کر لیتے ہیں اور سیو تب ہی ہوگا وہ جنریشن سبر جاتی ہے تو ایسا ہوتا کہ امام یعنی مقام نانا جان کے پشت پر سبار ہو جاتے ہیں اس دن وہ صحابی کہتے ہیں کہ چالیس بار میں نے تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العالی چالیس بار تو کہتے ہیں میرے دل میں ایسے ایک وسوسہ آیا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اتنا سجدہ لمبا ہو گیا ہو آج اللہ خیر کہیں آقا علیہ السلام کی روح مبارک پرواز ہی نہ کر گئی ہو تو میں یہ دیکھنے کے لیے سر سجدے سے تھوڑا سا اٹھایا تو منظر آگے وہ ہی تھا جو ہر روز ہوتا ہے یعنی شہزادہ نیچے نہیں اترا کہتے ہیں پھر میں نے سر نیچے رکھا اس روز بہتر منطبہ میں نے تسبیحات پڑھی یہ وہ صحابی فرما ہے اب یہی حدیث سے مکمل ہو گئی آپ اسی حدیث پر ایک سوال کریں وہ میں آپ کو دیتا ہوں سوال کریں اس پہ سوال یہ ہے کہ حضور کو کیسے پتا چلا کہ پوچھت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے کیسے پتا چلا کوئی بندہ کہہ دے جی پتا چل جانا ہے کیوں نہیں چلتا تو ہمیں چلتا نہیں پتا کیونکہ ہماری نمازیں ایسے ہوتی ہیں ہم تو نماز میں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پٹھے پانے سی مجنو پاک نہیں آیا دکان کھلی ہوئی ہے ہماری دو ساری نمازوں دنیا کے گورکتندے سارے نماز کے درم کرتے ہیں یہ ہماری نمازیں آقا کی نماز یہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں نماز پڑھا گو آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اے بلے نماز یوں قائم کر یوں تصور رکھ ہاتھ نماز میں کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا ممکن ہے اس پہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں یہ باتیں سیدہ کائنات فاطمہ دو زہران السلام آپ جب نماز پڑھتی تھی رات کو جب نوافل پڑھتی تو دو ہی نفر ان نفروں کی پہلی رکت اور پہلا سجدہ اتنا طویر ہو جاتا کہ صبح جب ازان فجر کی آواز آتی حضرت بلال کی تو حضرت فاطمہ تو زیادہ رو پڑھتی رو کے کہتی کہ مونا تیری رات کے دامن میں کبھی بھی اتنی غصت نہیں آئے گی کہ میرا ایک سجدہ ہی مکمل ہو جائے یہ نماز تھی کوئی بڑے سے بڑا بندہ اتنا نمبہ سجدہ کر کے تو دیکھا ہے نہیں ہم کر سکتے آج جائیں گھر کریں نمبر لینے میرا برساں کے پاس ہے بتا دینا کتنی دیر نمبہ ہوا ہے پانچ دس پندرہ میں تھک جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی سجدے میں سو جائے ہو سکتا ہے کسی کی سجدے میں روح نکل جائے ہم نہیں کہا سکتے ہیں انہوں نے کیا اور یہ ہوتا کیسے یہ صرف ایک ہی ممکنہ صورت نظر آتی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہ یہ آپ تجربہ کریں جب بزار سے آپ نکل رہے ہیں انہوں نے گزر رہے ہیں کوئی عجیب منظر آپ آپ دیکھیں تو اس کو دیکھنے میں یوں میں وہ جائیں کہ پاس والا بندہ کہ وہ جانا نہیں وہ پھر کہیں ہو 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 میں یاد نہیں رہا میں یہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا کہ جب کوئی عجیب شہ نظروں کے سامنے آ جائے تائم کا پتہ ہی نہیں جاتا خاتون چند جب جاتی سجدے میں رب کا سارا حوزن بے نکاب ہو کے جب سیدہ کے سامنے آ جاتا ساری راہ ایک ہی سجدے میں اس کے حسنے مطلق کو تکتے تکتے گلر جاتا اس کے حسنے مطلق کو تکتے تکتے ایک سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا یہ نماز ہے خاتون چندت کے اندازہ لگائیں ان کے پھر بابا جان کی نماز کا علم کیا ہوگا مولا علی شیر خدا کو جنگ میں تیر لگا تھا پندلی میں جو ہی کھہتے تھے تو درد ہوتا تھا تو جب اب نماز پڑھنے لگے تو کسی نے آگے سے آرام سے بڑھ کے نکال گئے بعد میں سلام پھیرا تو پوچھا بھئی وہ تیر کدھ گیا ہے تو کسی نکام نے نکال دی آئے تو قسم کھا کے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے چونٹی کے کٹنے جیتنا درد بھی نہیں ہوا یہ نماز غلاموں کی ہے اندازہ لگائیں آقا کی نماز کیا ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتی ہیں پندرہ شبان کی لاب میں نے محسوس کیا کہ حضور اپنے کمرے میں نہیں ہے تو میں یہ چاننے کے لیے کہ حضور گھے کدھر ہے آپ نے بستر سے نیچے اتری تو میں کمرے میں چندے نگی تو میرا پاؤں میں سے ٹکرایا تو آگے سے پھر حضور کی آواز آئی مان بھئی کون ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک تو میری جان میں جان آگئی کہ شکر ہے حضور ادھر ہی ہے تو میں نے عزقیہ آنا آئیشہ یا رسول اللہ حضور میں آئیشہ آگے سے آقا آئیشہ آپ کا اللہ کی نماز اللہ کی یاد اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر کے اندر انہیماق اور اس ذکرات کا یہ عالم کہ آقا آئیشہ نے سوار گیا مان آئیشہ کون ہے آئیشہ کوئی سمجھ آئیی بات کی فرمایا کون آئیشہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں پریشان ہو گئی میں نے سمجھ کے عزقیہ حضور بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی ہے تو حضور نے دوسری بار پہنچا مان ابو بکر کون ہے ابو بکر پھر فرماتی یہ میں دھر گئی کہ حضور پیشان نہیں اللہ خیر کرے پھر ابی قحافہ کون ہے ابی قحافہ پھر حضرت آشاء فرماتی میں سمجھ گئی کہ تکنے میں حضور ادھر ہیں اور حقیقت میں حضور کہیں آو رہے تو کل بات کریں میرے شیخ فرماتے شیخ اسلام ڈاکٹر محمد تحرال خادری فرماتے جب میں نے آقا آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آشاء کون اب 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 ہی کون تو کاش ایک سوال آپ کر دیتی کہ آقا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کون آقا آج اپنے بارے میں بتا دے کہ آپ کون ہے اور پھر آقا دیتے جواب تو نور و بشر کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے مگر تاجدار گولڑا نے فرمایا کوئی مسل نہیں ڈھولن دی بولے کوئی مسل نہیں ڈھولن دی چپ کل مہرے علی اتھا جان ہی بولن دی پھر فرماتی میں چپ کل جب آئی تو میں نے پوچھا حضور رات یہ ہوا تھا تو آقا اسلام نے فرمایا ہاں اللہ کی جب عبادت میں مشہور ہوتا ایک مقام ایسا بھی جاتا ہے اس وقت نہ کوئی فرشتہ میرے مقام کی معرفت پاس سکتا ہے نہ کوئی نبی رسول محمد کے مقام کی معرفت پاس سکتا ہے یہ ہے حضور کی نماز آپ پلٹ آئیں اس سوال کی طرف ہے سوال یہ تھا کہ حضور کو پتا کیسے چلا کہ پشت پہ حسین بیٹھا ہے اب وہ سمجھ آجائے گا آپ کو سوال کا جواب ایسے مل جائے گا لیکن پہلے ایک اصول سمجھ لیں یہ جو ہمارا دین ہے دین کا نام کیا ہے بولے یہ دو چیزوں کے ملنے سے بنا ہیں تیسری کوئی شہر ایک قول ایک فیل قول بھی حضور کا اور فیل بھی حضور کا قول مصطفیٰ اور فیل مصطفیٰ یہ دونوں ملے تو دین اسلام بن گیا کیوں قول مصطفیٰ بھی وحی سے اٹیسٹڈ شدہ ہے وحی الہی سے سورة نجم میں فرمایا وَمَا آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک میں کلام ہی نہیں کرتا میں پورتا ہی نہیں جب تک میرے مو سے نکلنے والے لفظ لفظ بے اللہ کی بارگاہ سے وحی کی مو نہ لگا دی جائے یہ قول ہے اور جو حضور کا فین ہے وہ فرمایا اِن ات تاب اِلَّا مَا اِلَا اُس وقت تک میں کو کام نہیں کرتا جب تک میرے قدم قدم پہ وحی الہی کی مہور نہ لگ جائے تو کون بھی وحی الہی سے اٹیسٹر شدہ اور فین بھی وحی الہی سے اٹیسٹر شدہ آج جو کام کیا حضور نے وہ کون ہے یا فین ہے فین ہے سجدہ لمبا کی اگر فین وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے تو وحی لے کے آتے جبریل ہے اب معاملہ حل ہو گیا نا جبریل آیا ہوگا جبریل نے آکے بتایا ہوگا کہ حضور آپ کی پوشت پہ کوئی بیٹھا ہے حسین بیٹھا ہے تو تب تک نہیں سر اٹھانا جب تک حسین نیچے نہ اترے تو وہی آئی ہوگی اب نظم کیا بنا نظم یہ بنا وہ جو سارے سف در سف پیچھے صحابہ کھڑے تھے ان کے کان انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا کب کہیں اللہ اکبر تو ہم سر سجدے سے اٹھا لیں وہ سارے صحابہ حضور کی آواز جب جب خدا کا انتظار کرنا تھا اور خدا خود حسین کے نیچے اترنے کا انتظار کرنا تھا قربان جائے حسین جس کے اٹھنے بیٹھنے کا راپ انتظر ہو اس حسین تقویق آدم کیا ہوگا یہ بات سمجھ نہ آئے تو علامہ اکبال سے پوچھ نہیں انہوں نے فرمایا خودی کو کر گولا دیتنا ہار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا حسین وہ ذات ہے جس کی رضا کا رب منتظر ہے اگر رب اس کی رضا کا منتظر ہے تو آپ اندازہ کریں حسین کے تقویق آدم کیا ہوگا تو دوسری صفت بھی امام محلی مقام میں نہ صرف پائی گئی بلکہ قیامت تا جو اہل امام تقویق راہ پہ چلنا چاہے گا اس کو حسین کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانا پڑے گا حسین صرف متقی نہیں بلکہ حسین امام مل متقی ہیں تقویق پانے مالے وہ تو حسین کے قدموں کی دھول کے صدق تقویق پاتے ہیں دونوں صفات امام مقام کی ذات میں پائی گئیں تیسری صفت اس میں بات کر دیں اور پھر ہم اپنی ختم کر دیں گے تیسری صفت ہے حق کی تصدیق بولے کس کی تصدیق حق کی تصدیق حق سے مراد دین یعنی اس کی تصدیق ایک سوال کا جواب تو دیں میں آپ کا جنرل نالج چیک کر دیں تصدیق کب کی جاتی ہے اس کی نوبت کب پیش آتی ہے چلی ٹائم بچاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا آج ہماری محفل ہو رہی ہے کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک کام ہونا تھا وہ ہو گیا کالو کوئی پراپوگنڈا کرتے ہوئے باہر کہہ دے وہ جو رات کو محفل ہونی تھی وہ کوئی نہیں ہوئی وہ ایک وہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی تقذیب کر رہا ہے اور جھتلا رہا ہے اور جو لوگ محفل میں آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بندہ وہاں ہوا تو وہ کہے نہیں تو میں ایسے تقذیب کر رہے ہو میں تصدیق کرتا ہوں میں خود موجود تھا کہ محفل ہوئی ہے تصدیق کی ضرور دوسر وقت پڑھتی ہے جب کوئی ساتھ کیا کر رہا ہو تقذیب کر رہا جھتلا رہا امام حسین نے دین کی تصدیق کہ دین یہ نہیں دین یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا جو ہم نے سیکھا ہے اپنے نانا سے دین یہ ہے اور تقذیب کون کر رہا تھا تقذیب کر رہا تھا یزید پلید وہ تقذیب کر رہا تھا بولیں یزید پلید سارے بولیں اور بولا کریں یہ نہ ہو کوئی ساتھ کچھ دنوں تک میری المومنین اس کو بنا دے ایسے شگوفے بھی ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں تو بولیں جزید پلید یہ دین کی کر رہا تھا تقذیب تقذیب کیسے امام مقام کو شہید کرنا یہ بعد میں ہوا ہے بہتر لوگوں کو شہید کرنا یہ بعد میں ہوا ہے مدینہ پاک پر حملہ کرنا یہ یزید نے بعد میں کیا ہے مدینہ پاک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ نہیں یہ بعد میں ہوا ہے پھر مسجد نبوی میں تین دن آزانیں ختم ہو گئیں یہ حضرت سید خدری سے روایت حدیث وہ سنا رہا پھر مکہ پاک پہ عملہ کیا کعبت اللہ کے غلاف کو آگ لگا دی یہ سارے سیاہ کرنا میں اسی ساب گئے اسی پلید گئے یہ کام سارے بات میں گئے وہ کیا تھا جس کیلئے امام حسین نے سٹینڈ دیا مسجد تو نہیں گر رہی تھی دینی مدرسے تو نہیں گرائے جا رہے تھے بلکہ اسلام کا وہ اجتماعی نظام جس کو تیس سال لگا کے آقا اسلام نے بیلڈ اپ کیا ایک نظام بنایا ایک آئین دیا اسی نظام کو خولفاء راشدین نے اپنی تبانائیوں کے ساتھ سنبھال گے رکھا لیکن جب ان کا دور آیا انہوں نے پھر سب سے پہلے حضور اسلام کی دیئے ہوئی شورائی سسٹم کی پیٹ میں آمریت اور ملوکیت کا چھڑا گو دیا یہ وہ کام تھا آئین کے اندر ایمینمنٹ کر دی کیونکہ اکثریت ایم این ایم پی ان کے ساتھ تھے وہ جو مرضی کرتے پھرے تو جب وہ پڑھتے یہ کام کی حلال کو حلال اور حرام کو حلال یہ کر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی شراب کے بارے میں یہ پلید ہستا تھا یزید قرآن کی آیتیں سن کے مزاق اُناتا تھا جب کہا جاتا یہ حرام ہے یہ حلال ہے قرآن کہہ رہا قرآن کی آیتیں سن کے سرکاری سطح پہ کہ ممبر پہ جب خطبہ دیتے ہو تو علی کو گالیاں نکال آگا اور مولیوں نے اپنی دیاری بچانی تھی تو وہ بھی کھڑے ہو کے گالیاں دیتے پہلی بار جب کسی نے یہ کام کیا تو چھے صحابہ کھڑے ہوئے چھے صحابہ نکاح کوئی شرم کرو یہ جمعہ پڑھا رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کیونکہ پلین کیا ہوا تھا کہ جو بھی کھڑا ہوگا ہمارے ظلم کے خلاف ختم کر دیں تا کہ اس کے بعد کھڑا ہی نہ ہو ان چھے صحابہ اکرام کی کردنے اڑھا دیں گے جتنا دور جتنا ظلم میرے نبی کے صحابہ پر بنی 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 نے کیا اتنا کسی نے بھی کیا کوئی شخص اگر دین کی مجدی قدروں کو بچانے کی بات کرتا تو اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے یہ فوج کے خلاف بول رہا ہے رات تو رات اٹھا لیا جاتا سٹیبل بات کے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں بولتا رات تو رات اس کو جلسیاں اٹھا کے لے جاتی پتہ ہی نہ چلتا بندہ گیا کدھر ہے اس حال میں پھر امام حسین نے حق کی آواز بلان لگی امام حسین آپ نے نہیں دیکھا کہ ادارہ ان کے ساتھ پولیس ان کے ساتھ حکومتی توانای ان کے پاس ہے تو مجھے مار دی جا جائے گا نہیں اگر آپ اس ظالم نظام کے خلاف آواز بلات نہ کرتے تو جس حالت میں آپ کو دین ملا ہے یہ دین اس حالت میں پھر آپ کو نہ ملتا یہ سر حسین کا اجاز ہے یہ سر یہ جو ہم شیر پڑھتے رہتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا ایسے بس اوٹ پٹانگ جو ذین میں آیا تو پڑھ دیا بیٹھے بٹھائے یعنی وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ستا دی نہ امام مقاب خورت اس ظلم کے خلاف ہوگے اور اپنے خون کے ساتھ ایک لکیر کھیچ دی جب پھر وہ کیا نام ہے اس نے خط لکھا اس نے کہا دب دیکھا کہ یہ میرے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو یزید نے پھر لیٹر لکھا یزید نے کہا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ چاہئے آپ سے اس لیے کہ باقی تو سارے مان گئے ہیں اب سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حسین نے تو اعتماد کا ووٹ دیا ہی کوئی نہیں میں امیر المومنین تب بنوں گا جب حسین مجھے آپ اعتماد کا ووٹ دیں یہ بات ہمیں پہلے تو کوئی نہیں آتی تھی کہ اعتماد کی ووٹ کیا ہوتے ہیں یہ مہینے دو مہینے سے جو جھٹکے لگے پاکستانیوں کو تو سمجھ نگ نہیں کہ اعتماد کیا ہوتا اور عدم اعتماد کیا ہوتا رات عدم اعتماد سبو عدم یہ ہوتا ہے یعنی ایک ووٹ سے بھی کام بن بھی سکتا اور کام بگر بھی سکتا اسے نے کہا حسین آپ کا ووٹ شاہی وہ پہلے مخالفت کر رہے تھے ہاتھور کہا ہم ہم وہ ہیں یو توف الملائکہ فی بیوتینا جن کے گھروں کا صبح و شام ملائکہ آکے تواف کرتے رہتے ہیں ہم تیرے تجھے ووٹ دے جائیں تو پھر یہ اندیر نگری نہیں دیا پھر کربلا کی سرزمین پہ آگئے دو لشکر ایک حسینی تھا اور دوسرا کون تھا یزیدی لشکر جب ازانے نمازیں دونوں لشکروں میں قرآن کی تلابت دونوں لشکروں میں ایک چیز ایسی جو یزید کے لشکر میں نہیں تھی اس چیز کا نام حسین کی ذات ہے وہ صرف ایک ہی شائعہ پہ تھی اور پھر بتا دیا لوگوں قیامت تاک کھانے پڑے لوگوں کو کہ ایمان نمازوں کے اندر ڈھونٹے نہ رہنا ایمان روسو کے اندر نہ تلاش کر دی رہنا اگر ایمان کو تلاش کر تو فرمیش مجھے دیکھو کہ حسین کدھر ہے جو جو لشکر جو تنظیق جو تحریک جو مصرق حسین کا نام لیتا ہے در حقیقت ایمان پورے کا پورا ادھر اور حسین کا نام سن کے زبان مٹھاس محسوس نہ کرے تو فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں دین اسلام کچھ نہیں ہے ادھر حسین کو چھوڑ کے دھوکھا فراد ہے اور ستم ذریفی یہ ہم نے حسین کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا یہ انہی کا کام ہے بابا ان کو ان کے مو کر لیا ادھر کر لیا تا کہ کوئی ہمیں شیعہ نہ کہ دے تو بابا آپ کے پیچھے بچے گا یہ تو قبر کی پہلی شام جا کہ ہمارے پاس بچا گیا ایمان بچے گا اسی کا جس کے پاس حسین کی محبت ہوگی یہ بیٹا بھی چھوٹا سر نات پڑھ رہا بات نہیں کدھر گیا کہ میرا ایمان حسین ہے تو رب سے ایمان حسین مانگا کرو تو ایمان حسین مانگا کرو میں بات بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ قرآن کر دیا دین کی تصدی کرتے کرتے یہ تینوں اصاف جب حسین کی ذات میں جمع ہو چاہتے تھے کہ حسین نے یہ کام کتنی آسانی کے ساتھ کھر کیسے دیا تو فرمایا جب حسین کی ذات میں یہ تین اصاف جبعہ ہو گئے تو اس کے لئے نیکی کا رستہ ہم نے آسان کر دیا تھا ارے جس حسین کے رستے راپہ آسان کرنے والا ہو کرو جزید بھی آجا آجا اس حسین کے پائے استقامت میں نردش پیدا نہیں کر سکتے آگے پھر وہ دوسرے کردار کی بات کی لیکن ہم یہاں پہ اپنی بات ختم کریں آئیں اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد بین بائی سب برادری ان کو ایمام حسین کی تعلیمات کی awareness دیں تاکہ ملک سے ظلم کا جو رات ہے وہ ختم ظلم کی تاریخ رات ختم ستر سال ہو گئے ختم نہیں ہوئی مزید وہ رات تاریخ سے تاریخ تر ہو دی جا رہی صرف اس لیے لنگر ہم کھاتے ہیں حسین کے باس لیکن حسین کی تعلیمات نہیں اپنا ہم بزد لیں ڈڑھتے ہیں کہ رات تو رات کو اٹھا لے گا موز جو آنی ہے جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں اگر بائیس کروڑ عوام اس جزیدی نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی تو کبھی بھی مظلوم آج نہ روتا کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے ہم اٹھے نہیں اس ظلم کے خلاف اگر اٹھتے تو یہ حال نہ ہوتا جس میں بائیس کروڑ عوام میں سے چند کروڑ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اس جزیدی نظام کے خلاف شام سے پہلے پہلے اس دردی پر کوئی ظالم نظر نہیں آئے گا نہیں اٹھو میں تو ظالم دھندلاتے پھریں گے اور کے لوگوں میں یہ عویر نظر چاہے کوئی نہ لالج دے کے اس ملک جڑے کار دے آئیں حسین اب استیارہ بن گیا ہے عدل اور انصاف کا اور یزید استیارہ بن گیا ہے ظلم کا ظلم پڑھتا چلا جاتا ہے جب تک اس ظلم کے خلاف نہ اٹھا جائیں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جرت دے تو حسین جیسی دے ایمان دے تو حسین نہیں دے اگر اس پر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی بارگاہ سے جو اعنایت ہوا ملک پاکستان ہے اس کی ازادی کو کبھی بھی پھر گرین نہیں لگے گا بس یہاں پہ ختم کرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس ایفٹ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول جتان فرمائے تحریک منحاج القرآن کے اپنی توانائیاں صرف کرتے اللہ سب کی جان میں مال میں اولاد میں برکت دے اور منظر اللہ ہمارے لئے آسان فرمائے ویسے جو پچھلے مہینے کے درس ہوئے سنتیس درس ہوتے ہیں میرے ہر مہینے کوئی ایک درس احسان نہیں تھا جس میں انصر ناصر صاحب کے لئے میں دعا نے کی لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ کون ہے جس کے لئے آپ ہر درس قرآن میں کرتے ہیں دعا تو بڑا پیارا ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا آج کے درس قرآن کا عجر بھی ان کی روح کو پیش کرتے اللہ ان کو جنت مقام اللہ صلی اللہ مولانا محمد مالک ہماری اس ٹوٹی پوٹی لوکری کو قبول فرماؤ جو عجر ملا ہے صحابہ اکرام صحابی یاد تمام اور یہ اکرام بلخصوص آقا کے توصر انصر ناصر صاحب ان کی روح کو پیش کرتے میرے مالک ان کی بخش فرماؤ جنتوں میں عالی مقام اتا فرماؤ ان کے نواحقین کو سبر جمین اتا فرماؤ دعا پانگلے والوں کے جتنے عائزہ و کارم اتا فرماؤ ہم سب تعلیمات حسین اتا فرماؤ جنہوں نے درصیر قرآن کے لئے کوشش کی اے میرے مالک تو جانتا ہے سب کو اپنی بارگاہ کی فیوز و براکات و و مقدار میں اتا فرماؤ اپنے وطن کے لئے دعا کریں صرف یہی نہیں کہ یہاں ہر نماز کی اندر اپنے مل کے لئے دعا کیا کریں وطن ہیں تو ہم ہیں مولا اس وطن کی حفاظت فرماؤ اس کی نظریاتی جورافیائی سرحدوں کو استحقام عطا فرماؤ جہاں کہیں تیرے محبوب کے علام بسنے حسین کی خیر فرماؤ جو دعائیں دے کر لوگ دست قرآن ہر لمحہ ہر خبر شان سے